نمشکار پاتھ آئیے اس میں آپ کا سواگت ہے میں انکت سنگھ ہم لوگ آج ڈسکس کرنے والے ہیں cgpsc paper4 mains میں اس سال ابھی ابھی جو تین چار دن پہلے اقزام ہوئے ہیں mains کے اس میں maths کے جتنے بھی question آئے ہیں اس سبھی question کا solution ہم ہم لوگ کریں گے دیکھئے پہلا question ہمارا آیا تھا ویدک گنج سے ہر سال اب سے پچھلے جتنے بار بھی اقزام ہوئے cgpsc کے ویدک میچ سے تو ایک question پکسی رہتا ہے لیکن سب سے زیادہ پوچھا گیا ہے multiplication گناہ کرنا ویدک بھی دیشے اور سمیشن بھی جوڑ بھی ویدک کا اور گھٹاؤ بھی پوچھا گیا لیکن ونکولم کے تحت جوڑ اور گھٹاؤ پہلی بار پوچھا ہے اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے ونکولم سے کسی بھی چیز کو ایڈ کر دے گا یا مائنس کر دے گا تو ونکولم میں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تو ایک بار اس question کو پہلے ہم لوگ solve کرتے ہیں پھر آگے کی چیزوں کو دیکھیں گے جیسے جنرل اس کو solve کرنا ہے اور یہ two marks کے لیے پوچھا گیا ہے 30 words چاہیے ہمیں اور two marks اس question کو solve کرنے کے لیے 30 words maximum limit ہے اور آپ کو two marks ملے گا تو two marks ہے تو اس لئے زیادہ explain کرنا نہیں ہے کون چیزیں کیسی ہوتی ہیں یعنی آپ کو simple سا ایک solution دینا ہے تو ونکولم کے through solve کرنے کے لیے جیسے ہم کو ملا 8157 plus 2103 اور minus 3451 اب ونکولم میں minus کو بار سے denote کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ونکولم sign ونکولم چین اور پھر اس میں سے 16251625 اس کو بھی گھٹانا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم بار کا sign دیں گے جسے ونکولم چین بھی کہتے ہیں یعنی گھٹاؤ اب اتنے بڑے calculation کو ہم ایک ساتھ کیسے کریں تو ونکولم میں یہی ایک فائدہ ہے کہ اس میں carry نہیں ہوتا اور جہاں تک آپ لوگوں نے class دیکھا تھا اس میں میں نے پرامیتر کی بات کی تھی تو پرامیتر کیا ہوتا ہے دس سے اس کا compare کیا جاتا ہے یا پھر coefficient of 10 کہتے ہیں یا ہندی میں پرامیتر کہہ سکتے ہو پرامیتر جیسے ساتھ کا پرامیتر کیا ہوتا ہے تو 3 کیونکہ 7 plus 3 10 ہوتا ہے تو ویہدک گانیت میں بھی اس کا use کرتے ہیں جو ونکولم method میں ہے ونکولم پتی میں ہے کہ اس کو ہمیں add کرنے کے لیے اس کا answer کے لیے کرنا ہوگا کہ 7 plus 3 جہاں کوئی sign نہیں مطلب plus جہاں یہ bar کا sign ہے اس کا مطلب ہے کہ گھٹ آنا ہے آپ کو تو ہم کیسے گھٹ آئیں گے تو دونوں کو من میں ہی جوڑا آپ ادھر سے بھی کر سکتے ہو ادھر سے بھی کر سکتے ہو ونکولم میں جنرلی ادھر سے لوگ کرتا ہے آپ کسی سائٹ سے بھی کرو کچھ effect نہیں ہونے والا کیونکہ اس میں carry ہوگا ہی نہیں جب carry ہوگا ہی نہیں تو پھر کیا اب اس سائٹ سے بھی کر سکتے ہو جنرلی rule کے against بھی 8 plus 2 10 اور 3 minus 3 اور minus 1 کتنا ہوتا ہے minus 4 تو 10 minus 4 is 6 یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے تو 6 تو as it is لکھ دو گے کچھ problem نہیں ہے اس دونوں کا add کیا 4 اور اس دونوں کا add کیا 10 10 minus 4 is 6 اوکے اب دیکھو یہ 1 plus 1 2 اور 4 plus 6 minus 10 minus 10 اور plus 2 یہ کیا ہو جائے گا minus 8 تو ہم 8 لکھیں گے اور اوپر vinculum کا چھنے دیں گے کیونکہ minus والا بڑا ہو گیا اب 5 plus 0 0 5 plus 2 7 تو 7 minus کا ہے اور 5 plus کا ہے تو 7 minus 5 is 2 اور 2 کے اوپر بار یعنی vinculum اور 7 and 3 10 5 and 1 6 تو 10 minus 6 اب یہ چھوٹا ہو گیا وہ بڑا ہو گیا تو 10 minus 6 is 4 اس کو as it is ایسے ہی لکھیں گے آئی بات سمجھ میں یہ ایسے ہم نے vinculum سے اس کو گھٹایا اب vinculum number کو ہمیں original number میں convert کرنا ہے تو ہم ایک بار پھر سے لکھیں گے 6 8 2 4 اس دونوں پہ بار ہے اب اس number کو ہم کیسے convert کریں اس کا value کیا لکھیں تو دیکھو یہ کیا ہوتا ہے 1 from 10 all from 9 کرو یہاں implement ہوتا ہے کہ پہلے اوپر جس کے اوپر بار ہے اس کو 10 سے subtract کرو یعنی اس کا پرامیتر 10 ہوگا چونکہ یہ carry لے چکا ہوتا ہے اس لئے باقیوں کو ہم 9 سے subtract کرتے ہیں تو 4 کے لئے تو as it is 4 لکھیں گے جس پہ بھی انکلم نہیں ہے last والے میں جہان رکھنا اب اس کو اس سائٹ سے ہمیشہ left hand side سے یعنی اس کو solve کرنا یہ 2 کے اوپر بار ہے یعنی یہ 2 کا پرامیتر کیا ہوگا 2 کا پرامیتر 8 ہوتا ہے یعنی ہم 10 سے بھی گھٹا سکتے کہ 10 minus 2 یعنی 8 8 تو ہم اس کو 8 لکھیں گے اب بار ہٹ جائے گا اب یہ بچا 8 کے اوپر بار تو ایک بار جب ہم 10 سے گھٹا چکے تو اب اگر لگتار سنکھے ہو ادھر تو سب کو 9 سے minus کرتے ہیں 9 minus 8 یا پھر coefficient of 9 is 1 8 plus 1 9 ہوتا ہے یعنی یہ 1 ہو گیا اب 6 اب جو اس کے just پہلے والا ہوگا چاہے کتنا بھی بڑا ڈیسٹ ہو اس کو ایک سے کم کر لیتے ہیں جو 6 minus 1 is 5 کیونکہ یہ دو نمبر کا question ہے تو ہم اس میں زیادہ explanation دینے کی ضرورت نہیں ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ اس کا result ہوا 5184 یہ رہا آپ کو پورے پورے دو نمبر مل جائے گا یہ رہا ونکولم پر دی ہیں ٹھیک ہے اور باقی کی چیزوں کو سمجھ دے کے لیے ابھی آپ ہمارے online classes کو offline classes کو join کر سکتے ہیں اور اس میں ہم ونکولم method پوری طرح سے اس کا جتنا بھی اب تک کا question پوچھا گیا ہے پوچھنے کے chances ہیں اس کے سارے methods کو ہم سمجھیں گے ایک دو چیزیں اور میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کی جیسے ہمیں مال لو لکھنا ہو ونکولم method سے 59 کی 59 کا میں کچھ additional چیزیں آپ کو بتا دوں کی 59 کو ونکولم method سے کیسے لکھیں گے تو اس کا coefficient کیا ہو جائے گا 60 ہمیں ساتھ 10 کو فالو کریں گے 10 ملک کے multiple کو فالو کریں گے یعنی 59 کو ہم لکھتے ہیں 60-1 لکھتے ہیں نا تو 60-1 ونکولم میں لکھا جائے گا یہ رہا 60 اور یہ رہا 1 کے اوپر بار یعنی یہ ہے 60-1 نا رکھنا 61 کے اوپر ونکولم دیتے ہیں یہ ہو گیا 60-1 اب اس کو پھر سے decode کرنا ہوگا اپنے نمبر میں یہ کیا پڑھیں گے اس کو 60-1 60-1 is equal to 50 ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو پہلے ونکولم میں change کر رہا اور پھر اس کو ہم نے اور is the number میں change کر رہا تو ایسے ہی مجدار چیزیں سیکھیں گے ہم لوگ اپنے app میں جیسے ایک چیز اور بتاؤ کہ آپ کو اگر 58 کو ونکولم number میں لکھنا ہوگا تو یہ کیا ہے 60-2 یعنی 60 & 2 کے اوپر ونکولم کلے 60 & 2 یعنی 62 کے اوپر ونکولم کو کیا پڑھیں گے 58 اگر اس کو آپ کو decode کرنا ہوگا تو آپ کریں گے 60 60 & 60 اور یہ minus 2 یعنی 58 58 تو اس طریقے سے اور بھی اس میں کتنے سارے rules ہوتے ہیں کیا conditions ہوتے ہیں ایک سے زیادہ desert ہو تو کیا ہوگا اس کا multiplication کیسے کریں گے subtraction کریں گے ساری چیزوں کو سیکھیں گے class میں چلتے ہیں آگے یہ 2021 میں جو paper ہوا تھا جو 2020 میں پر اچھا ہوا تھا اس کا یہ 2020 کے نام سے ہی paper آئے گا لیکن ابھی 2021-23 تاریخ ہو گا تو اس میں یہ question پوچھا گیا تھا پہلا یہ question تھا دوسرا question section 1 30 words mark 2 یہ دیکھو یہ reasoning سے question آیا مطلب 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 مائنس ن کا مطلب ملٹیپلیکشن اور پی کا مطلب ڈیوائیڈیشن ہو تو 14N 10L 42P 2M 8 اس کا ویلو کیا ہوگا تو اس میں board mask کا role implement ہوتا ہے سب ہی بچوں کو exam سے کچھ ہی دن پہلے board mask پوری طرح سے پڑھایا گیا تھا اور ابھی بھی اور as it is question mask آیا یہ reasoning کا بھی ہے اور میں اس کا بھی کہہ سکتے ہو کیا ہے 14 14N ٹھیک ہے پھر 10L 10L and 4 42P 2M 8 اس کا ویلو چاہیے تو 14N کے لیے کیا put کروگے آپ search کرو کونسا sign کہا ہے n stands for multiply 14 14 into 10 پھر L L stands for plus L کا مطلب plus ہے and 42P P stands for divide and 2 M M M stands for subtract and minus 8 and ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ and 1 minus 8 20 2 ڈ 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 2 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ going 2 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 سکتے ہیں دونوں میں سکس اور سکس ہا سکتے ہیں اس سے زیادہ آنے کی کوئی پوسیبیلٹی ہوتی ہی نہیں کیونکہ ایک ڈائس کے کتنے فیسے ہوتے ہیں سکس فیسے ہوتے ہیں اس میں one two three four five six تک کی مارکنگ ہوتی ہے تو دونوں کو ایک ساتھ اگر ہم throw کرتے ہیں تو یہی پوسیبیلٹی ہے کہ دونوں پہ ایک ایک آ جائے یا پھر دونوں پہ دو دو دونوں پہ تین تھی دونوں پہ چار چا تو کتنے ٹائپس ہوگے one two three four five six تو ہم کیا کہیں گے sum of observation is equal to six اب فرمولا کو یوز کر دیں گے according to فرمولا probability to getting same digits on upper face upper face on both sides both the dice probability six upon 36 is equal to one upon six is answer ایک بٹا چھے چانس ہے one upon six تو ہمیں 30 ورڈس کو لانا ہوتا ہے ہم اتنا کریں گے اس سے زیادہ 36 کیسے ہوا اس کو بھی لکھ کے 100 کرتے ہیں لیکن زیادہ مارکس کا رہتا ہے تو ہم زیادہ کچھ لکھتے ہیں لیکن اتنا لکھ دیئے ہو اگر آپ exam میں تو آپ safe ہو آپ کو پورا نمبر ملے گا آگے چلیں دو او پریمیس سنخیاؤں کا منس 14 بٹا پچیس ہے یادی ان میں سے ایک سنخیہ منس سات بٹا پندر ہے تو دوسری سنخیہ گیا تو آپ پریمیس سنخیہ کو سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے fraction form ہوتا ہے پی اپون کیو فارم کو بھی پریمیس سنخیہ کہتے ہیں تو دو پریمیس سنخیہ کاغننفل ہے منس 14 بٹا پچیس ریسنل لنبر پروڈکٹ او ٹو ریسنل لنبر دیکھو ریسنل لنبر سے ہمارے سی جی پی ایسی منس میں ایک کوششن تو فکس ہی ہوتا ہے اس بار تو دو کوششن پوچھ لیا گیا اور ان میں سے ایک سنخیہ یہ ہے تو دوسری سنخیہ گیار کرو ٹھیک ہے let let's second ریسنل لنبر ریسنل نمبر is equal to پی اپون کیو ٹھیک ہے اور فرسٹ تو دیا ہی ہے اب ہم لکھیں گے according to question according to question ہمارے سٹوڈینٹ کیلئے تو کافی ایزی یہ پیپر آیا ہے اور میکسموم سٹوڈینٹ نے اس کو سعب کر کے آیا ہے اور کافی خوش بھی ہیں تو اس کے لئے آپ سبھی کو congratulations اور یہی امید کیا جائے کہ آپ کا ریزلٹ آرہا ہے اس بار according to question کیا کہہ سکتے ہم دو سنخیہ یعنی پی اپون کیو انٹو second نمبر کیا ہے minus 7 upon 15 اور اس کا پروڈکٹ کتنا دیا ہے minus 14 upon 25 تو ہمیں پی اپون کیو بھی تو چاہیے تو اب پی اپون کیو کے لئے کیا کریں دیکھو اس میں زیادہ چیزیں نہیں لکھیں گے actually میں تو آپ کو بہت کچھ چیزیں لکھنا سکھایا تھا لیکن 2 marks کا تو ہمیں کم سے کم لکھنا ہے یعنی 30 words cross بھی نہیں ہونے چاہیے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے اس لئے ہم نے first number کیا ہے product کیا ہے یہ سارا for multi کرنا کچھ اتنی سمجھا ہم نے direct solution کو کیا is equal to minus 14 upon 25 اور multiply by یہ دیکھو یہ multiply ہے تو جب اس سائیڈ آئے گا تو divide ہونا چاہیے تو divide ہوتا ہے تو الٹا کر کے multiply کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں minus 15 upon 7 ٹھیک ہے چلو یہی پہ رکھ لیا اس کو اب اس میں ملٹیپلائی کر آرہے تو جب ہم minus اور minus کو multiply کراتے ہیں یہ بھی minus ہے یہ بھی minus ہے تو sign کیا ہو جاتا ہے change اور یہ positive value دے گا اب یہاں سے دیکھو آپ چاہو تو cancel بھی کر سکتے ہو 14 divided by 25 into 15 divided by 7 5 3 is 15 and 5 5 25 7 2 is 14 اور ہمارا answer کیا ہو جائے گا 3 2 is 6 upon 5 6 upon 5 is اب ہنسر نہیں لے اکلین اور ہم لوگ لے لیں گے so second rational number is equal to 6 upon 5 کچھ student اس کو mix fraction میں لکھنے کی کوشز کریں گے 1 1 upon 5 تو جیسے mix fraction میں لے گر آوگے تو وہ rational number نہیں رہے گا رہے گا رہے گا پی upon q for me 1 1 upon 3 اور 5 upon 7 کے 20 ka number چاہیے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے 3 2 سے ڈیوائیڈ کریں پہلے ایکویشن کو یہاں کیا مل جائے گا 8 اور یہاں کا مل جائے گا 7 8 7 8 3 4 ملے گا 4 3 12 7 3 21 اس کے بعد 3 ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں پرفیکٹ پیسر مل جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس کو کہنا equation 1 تو کچھ باتیں ہمیں لکھنی ہوگی یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ divide equation 1 by 2 تو یہ 8 f divided by 2 plus 14 v divided by 2 is equal to 36 520 is divided by 2 دونوں طرف ہم 2 سے divide کریں گے تو کوئی فیکٹ نہیں آئے گا solution پہ اب یہاں سامیں ملا 4 f plus 7 v is equal to 1 8 2 sorry 2 2 the 4 6 0 ٹھیک ہے اسے کہیں گے equation 2 اب 4 3 is 12 and 7 3 is 21 ہمارے ضرورت پوری ہوتی ہے اب یہاں سم کیا لکھیں گے multiply multiply by 3 in equation 2 2 equation 2 کو 3 سے گنا کرنے پر کیا ملے گا دونوں سائٹ کریں گے یعنی 4 f plus 7 b into 3 is equal to 3 into 1 8 6 0 12 f plus 21 b 12 f plus 21 b is equal to 18 2 60 1 8 2 6 0 3 6 18 carry 1 3 8 2 1 7 3 8 24 carry 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 255-125 یعنی 1250 روپے اس کے انصر ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں 60 وارٹس کہاں سے لائیں یعنی 60 وارٹس میں اس کوششن کو دینے کا مطلب ہے کہ آپ سے وہ پورا ایکسپلینیشن چاہتا ہے اس کو 60 وارٹ کمپلیٹ کر کے دو یہاں سے 60 وارٹس نہیں ملتے ہیں تو اس کو ایک اور میتھڑ سے دیکھتے ہیں کہ کیسے اس سے ہم میکسیمم مارکس کو گین کر سکتے ہیں ایک بار میں اسے ریز کر کے پھر سے آپ کو بتاتا ہوں یا پھر آپ یہاں پر دیکھ لو ایک الگ پیچ پہ ہی میں آپ کو اس کو بتا دے رہا ہوں کوششن کیا تھا پس تھا لاؤس لاؤس پہ اگر سیل کر رہا تھا 10% کوششن کا ڈیٹا ہم لکھ دے رہے ہیں ایک اورڈنگ تو کوششن اور یہ گین پروفیٹ 6% اور پرائس کہہ دیا تھا 200 مور دین دا پریبیئیس دو سو روپے ادھک میں بیچا ہوتا تو اس کو ہم کیسے کہیں گے دیکھو let cost price be x ٹھیک ہے let cp of cycle cycle دیا ہے نا دیکھ رہتا ہے 10% کی حانی پر cycle کو بیچتا ہے انگریز میں cycle ہی لکھا ہے c y c l e کبھی bicycle بھی لکھتا ہے تو وہ دیکھ لینا ہوتا ہے یا کیا لکھا ہوا ہے تو اس کے ایک اورڈنگ کریں گے یہاں سے آئیے یہاں پہ کر رہے تھے let cp of cycle is x کہ ہمیں x کا through solve کرنا ہوگا اب sp ہم find کریں گے on 10% loss کیا ملے گا 10% loss پر sp x minus x into 10 upon 100 کہ ہم cp میں سے جو x ہے اس میں سے اسی cp کا 10% minus کر دیں گے تو sp ہو جائے گا جس میں ہمیں 10% کا loss ملے گا تو یہ مل گیا 0 سے 0 cancel اور یہ x minus x upon 10 تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 10x minus x upon 10 اور اس کو ایک بار اور کہہ سکتے ہیں 9x upon 10 ٹیک ہے یہ ہے sp on loss اب ہم دوبارہ sp نکال سکتے ہیں اس کو کیسے کہیں گے sp on 6% profit اب 6% profit پر sp کیا ہوگا تو ہم کہیں گے sp تو آپ نے ایک بار cp x decide کر ہی لیا ہے x plus x کا 6% تو اب یہ 3 اور یہ ہو گیا 50 یعنی x plus 3x divided by 50 یعنی 50x plus 3x divided by 50 یعنی 53x divided by 50 ٹیک ہے اس کو ہم sp1 کہہ لیں loss والا ہے اور اس کو ہم sp2 کہہ سکتے ہیں profit والا ہے ٹھیک اب ایک لین لیکھ لیں گے according to question کی question نے ہمیں کیا کہہ کے دیا ہے ٹھیک ہے according to question sp2 یہ profit پہ بیچا اور minus sp1 اس کو loss پہ بیچا تھا تو اس بار اور دو سو روپے ادھیک ملے تو ہم اس اکوائل ٹو دو سو رکھ لیں گے اب اس کو solve کریں گے اس پی ٹو کتنا ہے 53 x اپن 50 اور minus 9 x اپن 10 10 is equal to 200 اب ہم LCM کھریں گے 50 اور 10 کا تو 50 ہی ہوگا ٹھیک ہے 50 بن جا 50 یہ یعنی 53 x minus اب 10 5 9 جا 45 45 x is equal to 200 اب ہم کیا ملا کہ یہ 5 اور 3 8 x is equal to 200 into 50 so x is equal to 8 سے کتنی time میں cancel ہوگا 8 2 16 اور بچہ 4 8 5 25 25 into 50 x کے value کیا مل جائے گی 125 نہیں 0 ہم کہیں گے کہ CP of cycle is equal to 12 50 is answer تو دیکھو یہ 60 word approach ہو گیا ہے اور ہم ایسے ایسے lining کر سکتے ہیں اگر ہمارا space نہیں ملا تو ہم جو یہ ایک دو line لکھے ہیں اس میں step out کر سکتے تھے ہم ہم لائن کو ہٹ سکتے تھے اور direct ہم 50 x plus 353 x لکھ سکتے تھے اور ہمارا space بچتا ہم اس line کو نہیں لکھ سکتے تھے ہمارا 20 21 is 4840 یہ دیا ہوا ہے question میں اب solve کریں گے according to question according to question کیا دیا ہے x minus اس x کا 12 percent ٹھیک ہے تو یہ کب کا cost ہو جائے گا 2020 کا اور نہ لکھ جاؤ تھوڑا اس کو اور اچھے سے دیکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے 告訴 ٹ٠ ٹھ tweak ٩٠ Honors میں کیا ہو جائے گا x minus x کا 12% ٹھیک ہے کیونکہ 12% ایک بار ہمیں 100 گھرنا پڑتا ہے 88 کیسے آگیا direct وہ اتنی اچھے سے نہیں سمجھ پاتا اور آپ کا نمبر کھاٹ لیتا ہے اور 60 وٹ بھی پہنچنا ہے تو ان دونوں باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہم اس طریقے سے پہلے 2020 کا نکالیں گے 2021 کا نکالیں گے تو 2020 میں کتنا ہو جائے گا 3 4 جا اور 25 4 جا کیا گیا x minus 3 x upon 25 اب کیا ہو جائے گا 25 x minus 3 x upon 25 اب 22 میں بھی ایک کازٹ آف ٹی بی این ٹوہزینٹ ویٹی 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 ایک بار ایک بار دیپریشی ایٹ ہوگا اب کیا ہو جائے گا 2020 کے بعد ایک بار دیپریشی ایٹ ہوگا تو اب ہم لیکھیں گے 22 x divided by 25 minus 22 x divided by 25 کا 12% ٹھیک ہے کٹ کر لوں 3 4 جا اور 25 4 جا کیا میلا 22x divided by 25 minus 66x divided by 625 اب اس کو ہم solve کر لیں گے اور دیکھو اس میں سے اس کو گھٹائیں گے تو ایک چیز اور ساتھ میں رکھیں گے اس کا ایک ویلیٹ ہو جائے گا 4840 جو کی value دیا ہوا ہے ہمیشہ یہ 4840 4840 یونکہ یہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی نا 4840 کیونکہ 2021 میں تو دیا ہی ہے تو اس کو ہم ساتھ میں ایک ویٹ کر کے ہی چلیں گے ایوپ یہ دوسرا کلر لے لیتا ہوں یہاں سے ہمیں solution لینا ہے تو اب دیکھیں کیا ہو جائے گا 25 اور 625 calcium 625 اور یہ 25 into 25 25 سے ملٹیپلائی 25 to the 50 carry 5 2550 and 5 550 x minus 1 66 x is equal to 4840 اب اس کو ہم solve کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا اس کے دورے ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں یہ تو ادھر چلا جائے گا تو اس میں سے minus کریں گے تو یہ بچے گا 484 x is equal to 4840 into یہ بھلا ادھر ہے کہ 625 ملٹیپلائی کر جائے گا اب اس سے یہ 10 time میں cancel کرے گا اور ہمیں x کی value مل جائے گے 6250 تو ہم کہیں گے hence space ہے تو لکھنا نہیں تو آپ یہ ہی پہنسر کر سکتے ہو hence cost cp cost price of tv in 2019 is 6250 اس طریقے سے اگر solve کرتے ہو تو آپ کو 4 کا 4 ملے گا ٹھیک ہے تو دو دو طریقے سے میں کوشن آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ maximum classes میں پڑے ہو گے short cards کی جلدی سے اس کو دیکھ لیں میں نے بھی پڑھایا no doubt لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو یہی بتاتے چل رہا تھا x بھی بتاتے چل رہا تھا کہ کیسے ہم x کو implement کریں گے تو اگر آپ دیکھ لو کہ آپ کس method سے solve کی ہو آپ کو کتنا number ملنا چاہیے آگے چلتے ہیں minus 2 7 کی یوگفل کو گھٹا ہی اس کو اُلٹا کر دیا دھیان رکھنا تو ایک آرڈنگ ٹو کوششن ایک آرڈنگ ٹو کوششن ڈیریکٹ لیکھو اتنا کا گونن فل سے یعنی minus 2 بٹا 7 گونہ 14 بٹا 5 کی گونن فل سے کس کو گھٹانا ہے minus 2 بٹا 7 اور اس کے یوگفل کو پلس 5 بٹا 14 اس کو اس کو کرو 7 2 and minus 4 upon 5 اور اس میں سے minus کرنا ہے اس کا ہم sum کرتے ہیں اس کا 14 ہی ہو جائے گا 7 2 2 2 2 2 minus 4 5 کیا ملے گا minus 4 upon 5 اور minus یہ کیا ہو جائے گا 1 upon 14 ٹھیک ہے اس کو گھٹا یہ بھائی تو LCM ہو جائے گا ایک لین اور لیتے ہیں کیونکہ ہمیں 60 words بھی complete کرنا ہے minus 4 upon 5 minus 1 upon 14 ٹھیک ہے اب LCM کیا ملا 5 upon 14 کا 70 minus 56 minus 5 کیا ملا minus 61 upon 70 ٹھیک ہے تو ہمارا یہی answer ہو جاتا minus 61 upon 70 لیکن بولا ہے کہ مسری تنو پاتھ میں لکھو اب denominator already چھوٹا ہے تو اس کو کیسے مسری تنو پاتھ میں لکھیں اور چونکہ کوشن ہنٹ کرائی کہ mix fraction میں چاہیے تب ہی نمبر دے نہیں تو اتنا نمبر کے لیے 1 یا 1.5 دے دے گا اس کا main motive نہیں ہو رہا ہے میں motive آپ سے اتنا calculation تو کوئی بھی جانتا ہے اتنا calculation سے main motive پورا نہیں ہوگا main motive پورا کرنے point کے پہلے zero لگا جاتا ہے تاکہ decimal visible ہو دیکھ سکے اور یہاں پہ 0 لگا لو اب 8 time 7 8 56 کیونکہ ہمیں کرنا ہی ہے تو کرنا پڑے گا اس چیز کو سمجھو 0 11 minus 6 is 5 اور یہ 0 ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے mix fraction میں کیسے لگاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا 0 point 8 0 point 8 اور یہ 70 تو 70 رہے گا اور اوپر کیا جائے گا 5 اور یہ minus ہے تو minus 0 point 8 اور minus 5 کیونکہ اب یہاں پہ 0 کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ٹھیک یہ ہمارا answer ہوگا یہ ہمارا answer ہوگا اب اس mix fraction کو توڑ کے دیکھنا چاہتے ہو تو uldta بھی دیکھو 70 یہ کیا گیا ایک بار check کر لی نا 0 point 8 into 70 یہ minus ہے ٹھیک ہے اور plus minus 5 کیا ملتا ہے کہ اس decimal کو cancel کریں گے یہ تو off کر رہا ہوں اس سے یہ minus 56 plus minus 5 یعنی minus 56 اور minus 5 is equal to minus 61 اور divided by 70 تھائی پھر سے آپ کہا جائے گا یہاں 50 لکھنے سے بچنا اور دونوں دیگہ minus کا sign use کرنا کہ minus 0.8 minus 5 upon 70 یہ ہوگا mix fraction اب آپ 4 کا 4 نمبر ملے گا تو آپ دیکھو آپ کیسے اس کو solve کی ہو اور آپ کو کتنا نمبر ملنا چاہیے یہ روف کا calculation ہے یہ check کرنے کے لئے آپ direct اس کو لگ دوگے وہ سمجھ جا گا کہ ایسا چیٹنگ نہیں کیا جا یہ pipe insistence سے question پوچھا گیا ہے اور یہ question ہم لوگوں نے class میں کری دی دیکھتے یہ question solve کیسے ہوگا کہ ایک بار short court دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ question کا demand کیا ہے اور ہمارے پاس answer بھی آج پھر اس کو describe کر لیں کی descriptive method کیا میں نے آپ پوری طرح بتایا تھا دونوں بات question نے کہ a اور b 10 minute 15 minute میں 1 tank کو بھر سکتے ہیں a kis tank 10 minute میں بھر سکتا ہے b us tank 15 minute میں بھر سکتا ہے c us tank 5 minute میں خالی کر سکتا ہے ایسا question نے بولا ہے تو بھر نے والے کے لئے ہم کیا use کر دی تھے sign plus اور خالی کرنے والے کے لئے minus تیسرہ بھائیو ٹنکی سی کو 5 minute میں خالی کر سکتا ہے اب 3 کے قرد ہم tank کی efficiency کو assume کر یں ہم کرنے سے تھوڑا سا easy ہو جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے efficiency 10 minute میں 30 liter پانی دیتا ہے 1 minute 10 3 is 33 3 liter per minute 15 2 2 liter per minute 5 6 liter per minute پانی نکالے گا اور یہ دونوں پانی بھریں گے تو یہاں تک question کے according ہم نے کام کر لیا اب کیا کام کر نا ہے question کے conditions کو سمجھنا ہے کہ a اور b شروعات میں 1 7 3 minute کے لیے کھلا رکھا جاتا ہے a اور b کو تد پس c کو بھی کھول دیا جاتا ہے کہ start کون کرے a b to جب a اور b start کرے a plus b تو پانی کتنا ملے گا 5 liter per minute 5 liter 1 minute میں پانی یہ دونوں مل کے بھریں گے اب بھرنے کا مطلب کیا ہے کہ ٹنکی آپ کو خالی ملی ہے تب یہ بھر رہا ہے clear تو 1 minute میں 5 liter تو 3 minute میں کتنا 3 minute میں پانی دیں 15 liter یعنی اس ٹنکی میں اب تک پانی 15 liter store ہو چکی ہے اس ٹنکی میں 3 minute تک 2 liter پانی store کی ہیں اب تیسرے نل کو کھولا جاتا ہے تو جب 3 نل کو 1 ساتھ کھولا جائے گا تو A اور B مل کر 5 liter پانی store کریں گے اور C 6 liter نکال دیکھو A اور B مل کر 3 plus 2 5 liter 1 minute پانی store کریں اور 6 liter نکال لے گا تب کیا ہوگا کہ 1 liter ہر minute پانی نکلتا ہی رہے گا تو یہ پانی کھاں سے ملے گا جو 15 liter stock کر کے رکھے ہیں تو کوششن پوچھا گی جیاد کیجئے کتنے سمیمیں ٹنکی خالی ہو جائے جیتنا پانی بھرا ہے اتنا ہی خالی کریں گے اس بات کا دھیان دینا ایسا نہیں کہ 30 liter assume کر لے 30 30 30 نکال رہا نہیں پوچھا ٹنکی کھ خالی ہوگی 15 liter بھرا ہے 3 کے 3 چل رہے 2 5 liter دے رہے 1 6 divided by minus 1 minus 1 means پانی نکال نا ہوتا ہے یعنی ہم کہیں گے 15 minutes میں ہماری ٹنکی خالی ہو جائے minus 15 minute کا مطلب کیا ہوگا کیا پوچھا ہے find the time taken to empty the tank so required time is 20 minute time taken to empty the tank is 15 minute is our answer 15 minute تو یہ رہا ہمارا answer اس طریقے سے ہم اس کو solve کر لیں گے لیکن prelims mains میں یہ question کو اس طریقے سے solve کر ہوگے تو آپ 8 number تو نہیں ملے گا 8 marks چاہیے اور 100 word limits ہے تو اتنا بھی کم word limits نہ رکھیں کہ ہمارا solution ہمیں number ہی نہ ملے تو mains میں کیسے describe کریں گے تو جو tank capacity کو assume کرتا ہے وہ one tank assume کرتا ہے تو ہم ایک بار اس کا description دکھیں گے کہ اب mains میں کیسے ہم لوگ کرتے ہیں question وہی ہے given in question ki a can fill the tank in 10 minute a plus k while b can fill it in 15 minute while c can empty it in 5 minute ٹھیک ہم کہیں گے let capacity of tank is equal to 1 liter 1 1 book کہتا 1 ہم لیکھ لینا 1 اب water flow by tap a in 1 minute is equal to 1 upon 10 اس کا مطلب کیا تھا ki jab a 10 minute me 1 ton k bar gato 1 minute me 1 10 ton k bar e similarly b water flow by tap b in 1 minute is 1 upon 15 15 15 minute me 1 ton k pani dega to 1 minute me 1 bata 15 ton and water flow from tap c in 1 minute is 1 by 5 or minus minus k k k pani n 1 upon 5 tank data am according to question question ne kya کہا کہا کہ پہلے دو نلوں کو A اور B کو تین منٹ کے لیے کھولا جاتا ہے اب لکھیں گے water store by tap A tap A and B in 3 minutes جب دونوں ایک ساتھ آئیں گے تین منٹ کے لیے تو ایک منٹ میں کتنا دیتا ہے A 1 upon 10 اور B 1 upon 15 تو یہ لوگ تین منٹ میں کتنا دیں گے تو 3 سے ملٹپلائیں اتنا ہی پانی store ہو پائے گا اس کو ہم solve کر لیں گے ہمارا solution کیا ملے گا 30 is the LCM 10 اور 15 کا 10 3s ہے and 15 2s ہے into 3 یعنی 5 upon 30 into 3 یہ cancel ہو جاگا 3 سے یعنی 10 سے cancel ہوگا 10 tank اور 5 1s ہے 5 5 2s ہے 10 یعنی 1 upon half tank اتنا 1 upon half tank پانی ہمارے store ہے مطلب آدھا ٹنگ کی پانی ہے اب اسی پانی کو خالی کرنا ہے کس سے جب تینوں چلیں گے اب ہم کیا کہیں گے water store by all the three taps working together in the tank in the tank کیا ہوگا 1 upon 10 plus 1 upon 15 minus 1 upon 5 اتنا ہی پانی store ہوگا نا store negative مطلب پانی نکل رہا تو اس کو solve کیجئے اس تینوں calcium پھر سے 30 10 3s 30 15 2s 30 اور minus 6 تو ہمیں کیا ملا minus 1 upon 30 ٹھیک ہے tank per minute per minute ٹھیک ہے آپ اس کو چاہو تو capacity of tank is 1 یا 1 tank کچھ بھی لگ سکتے ہو تو minus 1 but 30 tank پانی store ہو رہا ہے مطلب پانی نکل رہا اور store کتنا ہے plus 1 upon 30 تو ہم کیا لکھیں گے required time to empty the tank is 1 upon 2 divided by 1 upon minus 30 کیا ہوگا اب empty لگ دیا ہے تو minus empty کو denote کرتا ہے اس بات کا دہا رکھنا 1 upon 2 into 30 upon 1 upon 2 into 30 upon 1 یہ uldita جا کے multiply کرے گا تو اس کا ملے گا 15 تو ہم کہیں گے 15 minute 15 minute میں وہ tank کھالی ہو جائے گی minus denote کرتا ہے کہ 15 minute میں کھالی ہو جائے گے تو نیچے ایک لائن لکھ دی نا hence required time is 50 minute to empty the tank تو یہ رہا ایسے لکھیں گے تو ہمیں پورے 8 number ملیں گے تو یہ پورا descriptive ہے ایک بار آپ لوگ اس کو دیکھ لیں اب یہ تو اور بہترین کوششن ہے کہ یہ کوششن ہے میڈین سے ٹھیک ہے میڈین اور اس میں دو frequency missing ہے x اور y اور ہم سے پوچھا ہے x کی value اس کو پوچھا ہے بتاؤ اور میں نے mean median mode پورا پڑھایا ہے discontinuous discontinuous ساری چیز پڑھائی ہیں یہ بھی پڑھایا ہے ٹھیک ہے دو data miss کر کے اور ہم نے workbook میں بھی دیا ہے پات کا workbook دیکھو گے تو mean والے میں یہ question ہے as it is question ہے تو اس کو کیسے solve کر رہیں گے اور کیا answer ہوگا اس بار ایک بار اس کا solution دیکھتے ہیں دیکھیں اس کے لیے ہمیں ایک graph تیار کرنا ہوگا کی اس میں ہوگا median class life of balls جیسا لکھا ہے ویسا ہی لکھ لیں life of bulb ڈی اس کے بعد لکھیں گے frequency اور اس کے بعد ہمیں چاہیے cumulative frequency cumulative frequency frequency ٹھیک ہے اس کو ہم denote اس کو تو ہم جو دیا ہے وہ دیا ہی ہے in ours frequency کو abs denote کرتے اور cumulative frequency کو c abs denote کرتے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کیا کے ہمارے پاس data given ہے ٹھیک ہے ایک بار تھوڑا سا ہم لوگ data کو پرلے لکھ لیتے 8 13 13 18 18 to 23 23 یہ continuous series کا part ہے into 28 28 to 33 and 33 to 38 یہ data ہمیں ملا ہے اس طریقے سے اس کا chart ہم لوگ تیار کر لیں گے ٹھیک ہے نیچے آجائے گا total نیچے آجائے total اب دیکھو frequency کیا دیا ہے 7 x 40 y 10 and 2 اب cumulative frequency کیا ہوتا ہے تو cumulative frequency میں diagonally add کرتے ہیں ہر اگلا پیچھے والے میں combine ہو جاتا ہے تو دیکھو 7 لیکن next یہ cross diagonally add کریں 7 plus x clear ہے اس کم cumulative اب 3rd میں یہ diagonally add ہوگا 7 40 plus 7 47 plus x اب پھر یہ diagonally add ہوگا 47 plus x plus y پھر diagonally add 47 plus 10 57 plus x plus y اب پھر یہ 57 plus 59 plus x plus y یہ ہو گئی ہماری cumulative frequency اب ایک چیز اور دیا ہے کہ distribution of life length in hours 100 electric bulbs cf median کا formula کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں median is equal to median is equal to l plus ہم سب سے ملٹیپلائی کریں گے تو اب یہ سارا ڈیٹا ہمیں فائنڈ کرنا ہوگا کہ یہ سارا ڈیٹا ہے کیا کیا تو دیکھو کہ اس میں ہم L کیسے فائنڈ کریں گے میڈین تو دیا ہوا ہے میڈین کو M سے رینوڈ کرتے ہیں میڈین is equal to M اور اس کی ویلو کتنی ہے 20 آرس میڈین لائف is 20 آرس یعنی مادی کا 20 گھنٹہ ہو یعنی مادی کا 20 ہے تو M is equal to 20 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہمیں کیا چاہیے L چاہیے تو L کیا ہوتا ہے کہ میڈین کلاس کا لو ایلٹر تو اب میڈین کلاس اس میں کیا ہے وہ کیسے فائنڈ ہوگا اس کو دیکھئے اب میڈین کلاس دیکھو تو جو ہمارا یہ میڈین 20 ملا ہے وہ کلس کلاس میں آتا ہے دیکھو اس کے پہلے جو ہم نے میڈین کلاس میں پڑھا وہ تو اس میں سے ہم فائنڈ کرتے تھے میڈین کلاس کو یا پھر data assume method سے کرتے تھے assume کر لیتے تھے لیکن میڈین کلاس یہ جو 20 ہے یہ دیکھو اس میں کس میں لائز کرتا ہے 13 سے 18 کے بیچ میں نہیں آتا 18 سے 23 کے بیچ میں لائز کرتا ہے نا 20 تو یہ ہو گیا ہمارا میڈین کلاس ٹھیک ہے تو میڈین کلاس کو یہ لیں گے ٹھیک ہے 40 ہے تو میڈین کلاس میڈین کلاس کیا لیے 18 تو اس میں لور کلاس ہے 18 یہ ہے L ہوتا ہے L1 اور یہ ہوتا ہے اس کو L2 کہتا ہے یعنی لور لیمٹ اور اپر لیمٹ ٹھیک ہے تو ہمیں لور لیمٹ لینا ہوتا ہے L is equal to کیا ہے لور لیمٹ اور میڈین کلاس تو ہم L is equal to کیا کہہ لیں گے 18 اب فرکوینسی تو فرکوینسی اور میڈین کلاس اس میڈین کلاس کے فرکوینسی کتنی ہے 40 ہم اس کو as f لیں گے f کی ویلو کتنی لے لیے 40 اب کمولیٹی فرکوینسی کس کا لیتے ہیں تو میڈین کلاس سے جسٹ پہلے والا جو کمولیٹی فرکوینسی ہوتا ہے اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو میڈین کلاس سے جسٹ پہلے کی کمولیٹی فرکوینسی کتنی ہے 7 plus x تو cf ہمارا کیا ہو جائے گا 7 plus x یہیں پہ main دہان دینا تھا دیکھو ہم فرمولا جو لیکھے فرمولی کی چیزیں کو فائلٹ کر رہے ہیں کہ کہاں پہ کونسی ڈیٹا ہوتی ہے اس کو ہم فائنڈ کر لیں گے کام ہو جائے گا اور بھی کچھ بچا ہے n is equal to the i a 100 n is equal to 100 آپے small n دیکھیں capital n لیکھے کچھ خاص effect نہیں ہوتا تو دیکھو ہمارے پاس median b a 20 l b a 18 f b a 40 cf b 7 plus x n b a n is equal to 100 نہیں ہوگا یہاں پہ فرمولا ہوتا ہے n by 2 تھوڑا سا فرمولا پہ جان رکھنا یہ n by 2 ہوتا ہے n is equal to 100 اور h h کیا ہوتا ہے height of median median class یعنی h کا value نکلتا ہے 23 minus 18 سب میں دیکھو سب کا difference ہوتا ہے 5 5 کا اس میں دیا ہے تو h is equal to کیا کہلیں گے 5 اب put the value and get the answer تو یہاں پہ space نہیں ہے اس لیے میں آگے اس کے value کو put کروں گا تو اس کے value کو put کرنے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا value ملتی ہے تو فرمولا پہ ایک بار پھر سے median یعنی m is equal to l plus بڑا بریکٹ n by 2 minus cf cumulative frequency divided by f frequency into h ٹھیک ہے ہمارا سارا value نکلا ہوئا تھا median کیا تھا 20 تھا l کیا تھا 18 plus n upon 2 کیا تھا 100 divided by 2 minus cumulative frequency کیا تھا cumulative frequency تھی x plus 7 ٹھیک ہے divided by f یعنی 40 اب اس سب میں multiply تھا 5 سے اب کیا ہوگا 20 اس کو تھوڑا سا ڈھر لکھتے ہیں 20 اور یہ 18 ادھر آکے minus کر جائے گا is equal to اب یہ کیا بچا 50 minus minus x اور یہ minus plus minus minus 7 اور یہ 5 سے اس کو کیا تو بھی کر لیں 5 8 جا تو divided by 8 اب ادھر آگے 2 2 into 8 is equal to 50 minus 7 کیا ہوتا ہے 43 minus x تو اب x کی value کیا ہو جائے گی 43 ادھر آکے 8 into 2 16 sorry یہ x کو ہم اس سیڈ لیتے ہیں تو minus x plus x ہو جائے گا 43 کو as it is رکھتے ہیں اور 8 into 16 کو minus کر دیں گے x کا value کیا ہو گیا 13 minus 6 سے 7 اور 27 تو ہم سے کوششن میں یہی تو پوچھا گیا تھا x کا value find کرو ملگے x کا value ہم کو y find کرنے کیا ضرورت کیا ہے تو اس طریقے سے ہم solve کریں گے تب ہمیں پورا 8 number ملے گا اور اتفاق سے میں ایسے questions class میں کرا دیئے تھے ٹھیک ہے تو ہم اس کو easily solve کر سکتے ہیں کافی easy تھا آپ نے دیکھا ہوگا لیکن یہ question اتنا easy نہیں ہے جتنا easy easily ہم نے solve کر لیا یہ question maybe cds یا اس طریقے کے exam 2018 میں پوچھا ہوگا question ہے اور as it is data کے ساتھ آپ کا CGPAC میں پوچھ دیا تو mid median code سے جیسا کہ ہر بار question fix تھا اس بار بھی question fix رہا تو اب آکے چلتے ہیں اس کے last segment کے طرف اب کون question ہم سے پوچھا گیا ہے یہ اور وہ دونوں چیز کو add کر کے ہمارا question کا solution بنا اب جو question ہے وہ ہے 125 words کے لیے 125 words 125 words میں جو question پوچھا گیا ہے وہ کیسا ہے تو یہ question اس بار ڈی آئی سے پوچھا گیا ہے data interpretation اور یہ 10 marks کا ملے گا data interpretation سے بھی ہے question اور اس میں عطوا کر کے اور question آتا ہے جو کی ہے ستری نیواز رمان نوزن کے بارے میں جہاں سے ایک question fix ہی ہوتا ہے یہ رہا question نمیل لکھے تعلقہ کا دھیان پور وقت ادھیان کیجئے اور پرسنوں کا ادھر دیجئے یہ رہا تعلقہ کہ اس کو study کر کے اور اس پہ پانچ question پوچھے گیا ہے یعنی آپ سمجھ لو کہ question دو number کا ہے ایسا مان کے چلو اس میں سے جتنے question کا answer دو گے اتنا مارکس مل جاگا otherwise آپ سرے نیواز رحمہ نوزن کے بارے میں گنیت میں کیا یوگدان ہے لکھیں دونوں میں سے کوئی ایک اتوا کا کیا ہوتا ہے کہ یا تو اس کو answer کرو یا تو اس کو answer کرو تو دونوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے پہلا یہ table ہے ہمارا جو ابھی table آپ کو دکھ رہا تھا کس مہینے میں ڈاک پر کل خرچ سب سے ادھیک ہے تدائی کتنا ہے in which month the total expense on post page is highest and what is تو دیکھو اس میں جنوری پروری مارچ اپریل میں جون 6 مہینے کا data دیا ہوا ہے اور ordinary post register post اور speed post جو ڈاک تین طرح کے post کو implement کرتے ہیں اپنے ہاں سے وہ تینوں چیزیں دی گئے ہیں یہ number of post اور amount in indian rupees amount in indian rupees amount in indian rupees اب نیچے total کر کے بھی دے دیا ہے ordinary post total اتنا روپے خرچ ہو ہے یہ اتنا یہ اتنا ٹھیک ہے اب کوششن ہے کس مہینے پہ کل خرچ کل خرچ مطلب ordinary register اور speed post تینوں کو ملا کے سب سے ادھیک 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 تو بتانے اور کتنا بھی ہے یعنی آپ کو سب ادھر کے total سے مطلب نہیں ہے month وائز total کرنا ہوگا یعنی two 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 three یہ ہے یہ اور یہ اس تینوں کا سم کرنا ہوگا پھر یہ سے اس کا اور اس کا دیکھو اگر یہ problems میں کوشن ہوتا تو ہم idea لگا لیتے ٹھیک ہے کہ کس کا سب سے زیادہ ہے میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم کو یہ دیکھے کہ اس کو جھوڑ لیتے ہیں تو numbers کو نہیں جوڑنا ہے ہمیں amounts کو جوڑنا ہے ہمیں amounts کو جوڑنا ہے سب یہ گلتی ہو رہی تھی نا تو ایسی گلتی سے بچنے کے لیے ہم ان گولوں کا پر ہے مطلب یہ والا تو answer نہیں ہوگا جنوری تو answer نہیں ہوگا eliminate کرو اب اس دونوں میں compare کرو یہ دیکھو 1800 اور 1900 ہو گیا یہ 1000 یہ 1000 ٹھیک ہے لگ ڈیڈیا لگاتے ایسے 200 840 یہ بڑا ہو گیا یعنی فروری بھی نہیں ہوگا پھر مارش پہ آجاؤ کہ اب اس دونوں میں دیکھو lead کہا کر رہا تو اکیلے 3780 روپے یہ سب کے اکیل سے بڑا ہے اب اس سے دیکھو 310 1100 1500 تو یہ تینوں ملا کے 3700 نہیں ہوتے یعنی May بھی گیا اب جون اب اس تینوں کو ملا کے دیکھو 1100 کس compare کریں اپریل سے کریں جون کو میں تینوں کو add کر لیں answer ہو جائے گا لیکن means میں ایسے idea نہیں لگا پاتے means میں سب کو لکھنا پڑے گا start ہو addition 0 4 and 3 7 6 and 2 8 and 2 10 10 10 کے لیے 0 carry 1 6 7 and 7 14 and 2 16 اس سب کا sum اتنا آئے گا اب کرنے کے بعد کہ اب اس میں سے دیکھو کوشن ایک سب سے ادھک اور کتنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے ادھک کون سا ہے تو clearly یہ اپریل کا ہے تو اتنا لکھ کھے ہم سو کر دیں گے چونکہ بار بار تو آپ کے پاس چار ٹیک ہی رہے گا تو آپ کو پورا کام کرنا ہوگا کہ janvary this plus this plus this fervari this plus this plus this ایسے آپ کو کرنا ہوگا تب جا کے number ملے گا تب جا کے آپ words کو complete کر پاؤگے ایسے plus اور تب یہ سارے لکھنا اب لکھ لے quatro یشمان تب ی ی optical ای ی ی عی ی اری biggest expense on postage is in April which is 5283 اس دانسا ऐसे करोगे आपको दो नंबर में जाएगा जैसे टू माक्स वाले हमारे कुश्चन थे ना 30-30 वर्ड्स के लिए लिमिट तो 35 जा 150 होता है तो 25 वर्ड्स मानके चलो 25 जा 125 होगा ऐसे आपको करना होगा और इसली कर सकते हैं आगा जैखते हैं ऐसे ही सारे कुश्चन को कैसे ड गुना है तोटल अमांट अफ रजिस्टेर पोस्ट इस हाव मेनी टाइम्स है इस दा अमांट अफ ओर्डिनरी पोस्ट अफ द मन्थ अफ अपरेल तो हम क्या करेंगे अपरेल मंथ का ढूनेंगे अपरेल मंथ का और देख लो कि किसको किसका गुना बोलता है यहाँ पे ब� पंजीकृत डांक की कुल राजी साधारन डांक की कितनी गुनी है ठीक है एक्स वाई का कितना गुना है तो क्या कहता है एक्स बट्र वाई तो पंजीकृत डांक यानि रेजिस्टेर पोस्ट रेजिस्टेर पोस्ट डिवाइड़ बाई ओर्डिनरी पोस्ट ہمیں انسر مل جائے گا اب اپریل میں چلتے ہیں اپریل میں اپریل کی اوڈینری پوست کل راسی کتنی ہے 310 اور ریجسٹرڈ پوست کل راسی کتنی ہے 1193 تو 310 کا کتنا گناہ ہے 1193 تو اب اس کو ایک راک کے لیے آپ کے پاس کچھے کام کے لیے جگہ ہوتا ہے اور اس کو ڈیوائیڈ کرنا ڈیوائیڈ کریں گے تو 3,4,12 ہو جائے گا تو 3 ٹائم میں کینسیل ہوگا 3,3,930 930 مائنس کروگی تو 3 ملے گا یہاں سے 6 یہ 2 اب یہ ڈیسیبل لے لے گا اور یہاں پہ پھر 8,3 24 8,3 تو 0,8 and 24 0 یہ 3 ہے 13 مائنس 8 5 اور یہ 5 مائنس 4 1 اب یہ 5 ٹائم میں جہا تھا 3 رہتا ہے تو 4 ٹائم میں بس اتنا ہی تو آپ اس کے بعد دیسیبل کے بعد دو ڈیسیٹ ہی رکھنا کہ 3.84 ٹائمز is answer اتنا کرنا تھا ہم answer ملے گا بچے گلتی کرتے ہیں ordinary post کو اوپر کر دیں گے register کو نیچے کر دیں گے نہیں registered post کتنا گنا ہے ordinary کا یعنی 1,493 بھی کتنا گنا ہے 310 کا تو ایسے ملے گا کہ 310 میں آپ 3.84 سے کروگے تو 1,413 میں آ جائے گا آگے چلو next question مارچ مہینے میں سادھارن ڈاک کی راسی مارچ مہینے میں سادھارن ڈاک ordinary post کی راسی speed post کی راسی speed post کی سب سے کم راسی کا کتنا گنا ہے تو speed post یہ ہے اس میں سب سے کم راسی کتنی ہے تو 660 کہ 1914 660 کا کتنا گنا ہے کیا کریں گے 1914 660 کا کتنا گنا ہے سمجھ پا رہا ہوں گا کون numerator بنے گا اور کون denominator بنے گا دیخوا the amount of ordinary post in the month of March is how many times تو how many times کون ordinary post کتنا گنا ہے کس کا minimum amount amount of speed post speed post والے کا minimum amount 660 روپے ہے اور یہ 1924 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں پھر سے یہ process کو implement کرنا ہوگا 660 اور 1914 دیکھوا concept clear نہیں ہوگا تو 2 question ڈیوائیڈ کریں گے نہیں ہے so کر دو اور بڑھی ہے 2 0 26 12 carry 1 and 13 اب یہ ملا 4 11 2 9 and 7 8 3 5 decimal دے لیں گے اور 0 اب approach 6000 ہے اور یہ 9 time میں cancel کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے 900 96 54 carry 5 954 and 559 یہ exactly divide کٹ گیا تو ہم کیا کہیں گے 2 2 2 9 times میں نے جب DI پڑھا ہی تھی آپ کو کلاس میں تو 5 طریقے سے پڑھا تھا tabulation histogram bar graph line graph اور pie chart پہلا ہی آپ کو میں نے یہ tabulation پڑھا تھا اور اس میں خافی question کر رہے تھے جس میں ہم 6 different difference جیسے ایک exam تھا اور اس میں 6 topic تھے اور 6 student تھے اور ان کے marks کا observation سکھا تھا اور almost یہاں بھی دیکھ لو 6 months ہے اور یہ 3 کا ہی آیا تو جس level کا ہم نے tabulation پہ پڑھا تھا اس سے easy آیا ہے تو class والوں کو بہت فائدہ ملا ہے بہت سارے students آگے ملے کہ سر یہ almost as it is question آیا ہے جولائی مہینے میں speed post دوارہ بھیجے جانے والے ڈانک وسطوع کی سنخیہ باون ہونے کی امید سارے جولائی کہ کتنے ہونے کی امید ہے باون ہونے کی امید ہے کس کا speed post کا the number of postal items in july is to be sent by speed post is exceeded to 52 speed post یہ رہا اور یہ number بولا ہے یہ number 52 ہونے کی امید ہے ہم ایسا guess کر رہے ہے جولائی ہوتا تو what would be approximate expense on this item in rupees کہ اگر 52 ہو گیا جولائی ایک اور یہاں پہ column ہوتا جولائی کا تب چیزیں کیا ہوتی یہ جو amount ہے یہ کیا ہوتا ٹیک ہے تو ہم تھوڑا سا guess کریں گے 37 تھا سپیڈ پوسٹ پہ 184 تو ایک پہ کتنا 1 184 کو 37 سا ڈیوائیڈ کریں 37 سا ڈیوائیڈ کیا 11 84 کو 43 ٹائیم 111 11 اور 7 یعنی 32 ایک یونیٹ کی ڈیوائی 1 یونیٹ پھر سی یہ کس منت کا ہے جون کا ایک اور چیک کر لیں گے میں کھا چیک کرنا شروع کریں چاس کا ملا ہے 15 60 ڈیوائیڈ 15 68 ڈیوائیڈ 49 سپیڈ پوسٹ تو 1 سپیڈ پوسٹ کا کیمت ہوگا یہ جون کا ہے یہ 1 unit یعنی 1 سپیڈ پوسٹ کا cost ہم find کر ہوئے تو 49 سا ڈیوائیڈ کر دیں 15 68 کو اور یہ دیکھو 3 ٹائم मे 147 16 minus 7 is 9 اور 4 minus 4 0 0 اور 2 یہ 32 آیا ٹیک 1 1 speed post speed post کا cost 32 rupees یہاں سے 32 rupees تو ہم کہہ لیں کہ almost یہ average 32 rupees 1 speed post کا cost سب کو check کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو ہم کہیں cost of july is 52 cost of july is 52 speed post ہے اور 1 کا قیمت 32 روپیہ ہے تو اس کا answer کتنا ہو جائے گا 52 into 32 آپ کو میں short court multiplication سکھایا تھا 52 کو 32 سے کیسے multiply کریں گے اپنڈ اردھو تریک بھیام مطلب اردھو اوپر نیچے 2 2 4 اور 5 2 10 3 2 6 10 16 کے لئے 6 carry 1 اور پھر اردھو cross سم بولا تھا اس میں اور پھر اردھو 3 5 15 16 16 16 16 64 روپیز is answer کلیر ہے تو یہ رہا ہمارا اس کا solution دیکھتے اور بھی question ہے 5 number ایک اور question ہے کس مہینے میں ڈاک پر کل خرچ سب سے کم ہے اور یا کتنا ہے کس مہینے پر پھر سب سب کم تو پھر سب سب کرنا ہوگا تو سب سے کم تو میں ایک پر پیچھے سلیڈ لے چلوں اور ہم نے جو وہاں پہ سب کا addition دیکھا تھا اس میں سب سے کم والے کو نون لینا ہے یعنی ایک بار آپ کو یہ والا کام پھر سے کرنا ہے کہ اب دیکھ لو کس مہینے میں ڈاک پر ڈاک پر مطلب ٹوٹل پہ سب سے کم کس میں ہے سولہ سو سات روپیہ یہ ہے smallest جنوری میں 1607 آگے چلو ایک بار مہنت کر چکے تو ہم بار بار کیوں کریں گے ڈاک پر کل خرچ تو یہاں پہ کتنا تھا 1607 is answer in month of january 1607 which is smallest in all of them کہ سب ہی مہینوں میں ملا کر سب سے کم خرچ جنوری ماہ میں ہے جو کی 1607 روپیہ تو یہ رہا ہمارا ڈی ای اپ اس کے سات سات اتھوا کر کے ایک اور کوششن ہے وہ کون کیا تھا سری نیواز رامہ نوجن کے بارے میں سری نیواز گھنیت میں سری نیواز رامہ نوجن کے یوگدان کو لکھے آپ کے سلیبس میں پانچ ٹاپک دیئے گئے اس پانچوں میں سے کوئی ایک ریپیٹ کرتا رہتا ہمیزہ اس بار سری نیواز رامہ نوجن ہے چونکہ سب سی امپورٹنٹ ہے تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ سمجھ لیجیے اور چاہیں تو لکھ لیجیے کی کی سری نیواز ایانگر رامہ نوجن انکا پورا نام کیا ہے سری نیواز ایانگر رامہ نوجن کا جن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ضروری نہیں کہ سری نیواز رامہ نوجن کے بارے میں پورا ڈیٹیل آپ سے پوچھ ہے سری نواز رامہ نوجن کیا انہوں نے کون سا بک لیگا تھا کون سے نمبر تھا ان کے بارے میں پچو رائٹر کے بارے میں پوچھ لیا تھا کون کون سے ان کا بک ہے یا کون کون سا فرمول ہے ایسا کچھ تو پورا کا پورا ان کے ساتھ ہے یہ کہ ان کے پتا کا نام سری نواز آیانگر اور ماتا کا نام کومل تامل کومل تامل تھا ان کے پتا ایک اسطھانی ویپاری کے پاس منیم کا کام کرتے تھے پتا ویپاری دوسرے سمان نبال کو جیسا نہیں تھا اور وہ تین ورس کی آیو تک بولنا بھی نہیں سیکھ پائے تھے جس سے ان کے ماتا پتا کو چندہ ہونے تین ورس تک انہوں نے بولا بھی نہیں تھا جنرل ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اب یہ تو ہو گیا بچپن کے بارے میں اتنا ہے زیادہ نہیں لکھنا ہے کیونکہ 125 بھر ٹوس نہیں ہو چاہے وہ گھنیت میں اتنے میدھا بھائی تھے کہ سکول کے سمائے میں ہی کالیج اس طرح گھنیت پڑھ لیا ان کے اتیدھ گھنیت میں پریم ہونے کی پریم نہیں ان کی سکھ میں بادھا پڑھتے بھی نہیں تھے کہ جو من میں آئے وہ ہی کریں گے پڑھ نہیں چھوڑ دیا اور پرسنوں کو ہلکیا ایک من ان دوسرے ویشیوں کو پڑھ دیا دوسرے ویشیوں کی کچھو میں بھی گھنیت پڑھتے تھے اور پرسنوں کو ہلکیا کرتے تھے ان کا پرنی اس کا پرنی یہ ہوا کہ اگر روی کی پر گھنیت کو چھوڑ باقی سب بیشیوں میں پیل ہوگئے اگر 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 سب گھنیت میں پاس یہ ایک اگر اگر میں کیا ہوا تھا گھنیت میں پاس ہوئے تھے سب میں پیل ہوئے تے سری نیواز رامانو جن کو مانا جاتا ہے 22 دسمبر کو ان کے جنم دیو کے اپلکش میں راستری گھنیت دیو دیو دسمبر دو بار 22 دسمبر آیا ایک بار یہاں بھی آیا تھا ان کا جنم ہوئا تھا 22 دسمبر 8 18 کو اور راستری گھنیت دیو بھارت میں 22 آدھونک یوگدانوں کے لیے آدھونک گھنیت کا جنم داتا بھی کہا جاتا ہے تو آدھونک گھنیت کا جنم داتا کسے کہا جاتا ہے سری نیواز رامانو جن نے انگلینڈ میں پانچ بستو تک مکیت سنکھ پتی کے چھتر میں کام کیا اب جب ان کا اتنا من لگ رہا تھا تو انگلینڈ چلے گئے اور پانچ پائیو یر تک یہ نمبر سسٹم پہ کام کیا اس میں سو کیا آگے دیکھیں ان کے بارے میں کچھ اور انہوں نے کون سا فرمولے لگا جا یہ اب اس فرمولے کو سمجھنے کے لئے تو آپ کلاس آنا پڑے گا اور سارے نہیں ہے ٹھیک آگے آتے کلاس روم میں سارے چیزیں ہم لوگ سمجھیں گے رامانوجن سنکھیا ہیں اب کچھ نمبر ہیں جن کو رامانوجن نام دے دیا گیا اس پرکرط سنکھیا کو کہتے ہیں جس سے دو الگ الگ پرکار سے دو سنکھیا کے گھنوں کا یوگ نیروپیت کیا جا سکتا ہے کہ ہم 9Q 10Q کریں یا 1Q 12 کریں یہ دونوں برابر ہوں گی جو 1729 ہوگی اب کیسے آتا ہے سارے چیزیں ہم لوگ دیکھیں گے فیلحال آپ دو چار example دیکھ لیجے جیسے یہ ہے یہ ہے آدھے رامانو جن سنکھیا ہیں اوکی اب یہ میں بھی سپورٹ نہیں کر رہا لیکن اب ان کو man who knew the infinity انہیں کہا جاتا ہے رامانو جن کے بارے میں انت کو جاننے والا کس پرس ہے جیسے ہم infinity کہتے نا انت سنکھ انت کو دیکھنے والے رامانو تو ان پہ ایک مووی بھی بنی ہے کیا ہے man who knew the infinity اور ایک اور مووی بنی تھی national mathematics day اے دونوں مووی ان کے نام پہ بنی ہے کچھ لینگویج کا پروبلم ہے اے کب آئی 2015 میں یہ ساری چیزے 2014 میں آئی 2015 میں آئی تھی دیکھیں گے ایک بار visit کیجئے پاتھ آئی اس academy کسی بھی جو میں نے description دیا ہے یا mains ہو یا prelim ہو mess reddit کوئی بھی query ہو آپ اس کو لے کر میرے پاس آسکتے ہیں آج کے لیے اتنے کی آسکتے آسکتے آسکتے